آپ سب کا نمسکار سبح سندیہ سارتھا کورپنڈ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا ہار دیکھ سواغت کا تیر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن دبا کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفیکر سے مل جائے گا آپ اپنے شیئر کر پائیں گے چلیے خبر کے شروعات کر لیتے ہیں آپ سبی بھائی بندو کو میں ایک بات کے لئے سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سبی لوگوں نے 79000 کی شکشک برتی میں بہت سے بیدیارتھیوں کو ریلیکس سے دلایا بہت سے بیدیارتھیوں کو اس بات کو لے کر کے چرچہ تھی کہ یہ بیدیارتھی دو سال سے بھائی نوکری کر رہے تھے لیکن پھر بھی یاج کا ڈال کر کے ان بیدیارتھیوں کو ویجاہ دلائی گئی اور آج وہ بیدیارتھی نوکری کی ریس میں آگئے ہیں اسی پرکار سے یادی آپ سبھی بھندو بھی ہمارے ساتھ میں جنڑنا چاہتے ہیں ہمارے تیجری پیجری کی یاچکہ کے ساتھ تو آپ سبھی لوگ تتکال جنڑ جائیے کیونکہ یاچی لسٹ کو تیار کر کے کوٹ بھی پیس کرنے کی اجارت مل چکی ہے اس لئے آپ سبھی لوگ فٹا فٹ جو بھی بھائی بہین 2016 تیجری کے انٹرویور رہے ہو یا انہوں نے ایکزام دیا ہو یا 2021 کے جو بیدیارتھی بھائی بہین ہو وہ ہماری یاچکہ میں سملت ہو سکتے ہیں اس وارس اپ نمبر پہ آپ لوگ سمپرک کر سکتے ہیں اور جو بھائی بندو ہمارے پرانے یاچی گھن ہیں ان سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی یاچی جو ہیرنگ سلک ہے اس کو پلیز اینڈ پلیز جمع کر دیں کیونکہ نہیں تو پھر یاچی رسٹ پہ کہچی چل جائے گی کیونکہ ہم کو بھی لائر کو فیز دینی ہے تو اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم کہچی چلوا دیں گے جتنے بھی ہے سب کو باہر کروا دیں گے ٹھیک ہے پھر بعد میں یہ مت چلے یہ بھی ہم باہر کسے ہو گئے چلیے خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں فٹا فٹا آپ سبھی لوگ ساری اپ ڈیٹ دیں گے اور ایک بات ہے اگر آپ کو ٹی جی ٹی سہیت ایل ٹی ٹیٹ سہیت سپر ٹیٹ یو پی ٹی پیل ایسٹی کی کوئی بھرتیاں ہوں ٹھیک ہے نا اور یو پی پی ایسٹی کی کوئی بھرتیاں ہوں اگر آپ کو پولیس پرونتی بورڈ سے تیاری کرنی ہے تو آپ سبھی لوگ ہمارے نوٹس کو پرافت کر سکتے ہیں آٹھ سو تیس باتیس باتر دو سو بی آسٹی اس واتسپ نمبر پر ایک ماتفون سوچنا پرافت ہو رہی ہے لکھنا اسے جو کی سکھد ہے ہمارے ایل ٹی گریڈ جی ایسٹی پروکتہ کے بیدیارتیوں کے لیے ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں جو سوچنا پرافت ہوئی ہے جو سچوالے سے پرافت ہوئی ہے اب میں بی ایڈ کے مدے کو پوری طریقے سے تو درقنا نہیں کر رہا ہوں لیکن اب بی ایڈ کے مدے کو ہمیں لگتا ہے چھوڑنا پڑے گا کیوں کیونکہ بیدیارتی صحیحیوگ نہیں کر رہے ہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں بیدیارتی ایک جھٹ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں سے کروں گناہ بہتر تو ہمارے وہی بھائی بھی اندوئے ہیں جو ڈیلرڈ اور بیٹی سی کیا ہیں ٹھیک ہے نا وجہ یہ ہے کہ وہ بیجیتہ ہو کر کے بھی ایکٹیو ہیں اور آپ ہار کر کے بھی پرو ایکٹیو ہو چکے ہو نا تو سمجھ جانت ہوتی ہی ہے تو آپ سبھی لوگوں کو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ پروائیڈ کی جائے گی اور پہلے ہم بات کریں گے اپنے سبجٹ کمبینیشن کو لے کر کے سبجٹ کمبینیشن کا جو مددہ ہے وہ نسی ٹی سے سالب ہو چکا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نسی ٹی نے لگ بگ ان ودیارتیوں کو لے کر کے ایک سہمتی پتر بھی دے دیا ہے کہ ان ودیارتیوں کا کرنا کیا ہے ان کو کہاں میننز کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج ایک کوٹ میں یاچکہ لگی تھی پرتیق مصرہ کی ٹی ٹی کو لے کر کے اس پہ بعد میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے نا پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایلٹی گریٹ کو لے کر کے ایلٹی گریٹ کے لیے بھی بدیارتی پرسان ہے کہ آخر اس کا بگیاپن کب تک آئے گا تو اس کا بگیاپن آپ کا اسی ستمبر میں جاری کیا جا سکتا ہے یہ دیئے سبجٹ کمبینیشن کا اور ایج ریلیکسیسن کا کیونکہ ایج ریلیکسیسن اے پی ایس ایک چھوٹی بیکنسی ہے جس میں ماہ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ اب بہت اگر گیا تو ساڑھے چار لاکھ پانس لاکھ تک آوے دن ہوتے ہیں لیکن ایلٹی گریٹ اور جیاسی پروکتہ ایک ایسی بھرتی ہے جس میں اٹھارہ سے بیس لاکھ آوے دن ہوں گے ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اس میں پراویدک ٹیکنکل فائن بی ایف اے آج کی کٹیگرییاں آتی ہیں ان سبھی بدیارتیوں کو بی ایڈ ودیارتیوں کے ایکارڈنگ پہلے تو یہ جانکاری تھی کہ مطلب ان کو گریڈ میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ان ودیارتیوں کو اس بار ایلٹی میں کلاب ہسے کو لے کر کے بی ایڈ کی انیوارتہ نیسیسری کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر بی ایڈ کی ڈگری کو مینڈیٹری کیا جاتا ہے تو جہر چیز بات ہے یہ ڈگری دارہ فارم نہیں بھر پائیں گے مطلب جو پرابدکس ہیں ٹیکنیکلس ہیں فائنس ہیں بی ایف ایس ہیں وہ بدیارتی اس پر پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کیولیٹی گریڈ تک ہی رہے گا اس کا پرو ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیرٹ جائے گا ٹی جیٹی کی آنے والی ویکنسی پہ ٹھیک ہے نا اب ٹی جیٹی کی نیمالی چکی ویلڈ ہے یہ ہائی کورڈ کا ہی کہنا ہے کہ ٹی جیٹی کی نیمالی ویلڈ ہے راج کی بیدیالیوں میں اگر ٹی جیٹی کی نیمالی ویلڈ ہے اور ٹی جیٹی کی نیمالی کے آدھار پر جو سنسودن کا پرستہ بھیجا گیا ہے اس میں دو پرستہوں ہیں ٹیک ہے نا آج جس پہ سہمتی بن سکتی ہے یا کل کیبینٹ پیٹنگ میں جس کی سہمتی بن سکتی ہے وہ سب دو ہی چیزے ہیں دو چیزے کیا ہیں پہلی چیز ہے بیڈ کی انیوارتہ دوسری چیز ہے کہ ہر بیسے میں چاہے وہ ٹی جی ٹی ہو چاہے آپ کا ایل ٹی ہو ہر بیسے میں بیڈ کی انیوارتہ رہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سا فیکٹ جو ہے اس میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے یا دی کسی پرکار کی کوئی سمسچائوں کا انبھاؤ بیدیارتیوں کو ہوتا ہے یا کسی پرکار کی سمسچائوں سے بیدیارتی گھرتے ہیں تو جاہے چی بات ہے ان کو ریلیکس دلانا بھی ہم لوگوں کا ہی کرتا بھی ہے لیکن آپ لوگ جب سوتے ہونا تو صحیح بتا رہے ہیں آپ لوگ سہیوگ نہیں کر پاتے ہو اور جب سہیوگ نہیں کر پاتے ہونا تو آٹومیٹک جو مطلب سا ہوتا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ مطلب آپ لوگ دو جار پانچ جار اگر دیکھ لو تو ساری چیزیں جو ہے مطلب دکتوں کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں بس آپ لوگوں کا موٹیویسن جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپیکٹ فول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا الٹی گریڈ کے لیے بھی میں آپ سبھی لوگوں بتا دینا چاہتا ہوں الٹی گریڈ اور جی ایسی پروکتہ کا یہ بھی گیاپن سبجٹ کمبینیشن کے بعد ہی ٹھیک ہے نا سبجٹ کمبینیشن ایک ایسا مددہ ہے جو کافی سارے بیدیارتیوں کو لگ بک چار لاکھ تیز ہیزار بیدیارتی سے پربھاویت ہے یہ بیدیارتی بہت زلدی ہی ریلیکس پرابت کر لیں گے مطلب جنہوں نے جس بیشے سے بیئیڈ کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا وہ بیدیارتی اسی بیشے میں اپلائی کر پائیں گے اس کے لیے جروری جو سنسودھنا دی ہیں وہ پرکریہ اپنا ہی جا رہی ہیں وہ بہت زلدی اس کو کمپلیٹ بھی کر دیا جائے گا ٹھیک تو لٹی گریڈ کی راستے اب ساف ہو رہے ہیں اور سب سے بیڈی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا یہ کلا والا میٹر تھا اس میں بھی بیڈ کی انیوارتی کی سوچنا پرابت ہو رہی ہے کہ راج کی بیدیاریوں میں یادی آپ لٹی گریڈ کے سچک بننا چاہتے ہیں چاہے جی آئی چی لیکچرر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بیڈ کی انیوارتہ دیکھنی کے لئے مل سکتی ہے ٹھیک ٹی جی ٹی میں یہ آرطہ آپ کی ستھل ہو سکتی ہے لیکن یہ آرطہ کیول اور کیول آپ کی آگامی آنے والی بیکنسی میں ستھل ہو سکتی ہے کیوں لیکن اگر میں آپ لوگوں کو آنکڑوں کی بھاسا میں سمجھاؤں تو لگ بگ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے تدرس چکھیں جنہوں نے بیڈ کر رکھا ہے نائنٹی فائی پ تو پھر بھی مطلب ہے کہ پرویزنل آکڑا ہے میرے خیال سے نائنٹی نائن پرسنٹ تک لی آئے لوگوں نے چیکھنا کیونکہ بیڈ کی انیوارتہ ہونے کے قارن ان کو دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یادی ایسی کوئی نیمالی میں سنسودن کیا جاتا ہے تو جائے سے بات ہے گورنمنٹ ان کے اس نیمالی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے لیے پرویزن کر دے گی چیدی سی چیز ہے بھائی ان کے پد ہیں ان کے پدوں پر بھی گیا پنجاری ہو رہا ہے اس لئے ان کو ایمپیکٹ پول دے دیا جائے گا کہ چلو آپ کو اس سے چھوٹ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ صرف تدس اچھکوں کے لیے ہی ہوگا اس لئے میں آپ سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پوری سترکتہ کے ساتھ اس چینل کو سیوک کرنا شروع کریے اب بات کر لیتے ہیں آپ کے بی ایڈ کی مددوں کو لے کریں بی پی اسٹی سے بی ایڈ بی دیارتی باہر نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ اب پراتمی کو لے کر کھل کے سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہے نا اس میں راجنی تھی کی جا رہی تھی بی جی پی والے کہا رہے ہیں کہ بی پچھ ہا بھی ہے بی پچھ کر رہے ہیں کہ بی جی پی اس کے لیے جمعہ دار ہے پربو اس کے لیے جو ہے بی دیارتیوں کو مت ماجیے ہے نا بی دیارتیوں کو پرسان مت کریے جو کچھ بھی کرنا ہے ایپیکٹ پھول کریے تاکہ بی دیارتیوں کو ریلاکس ملے ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ بھی اس طرح کے سر نسکری بنے رہیے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم سبھی لوگ سویم کر لیں گے اب آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے کیونکہ ہم دلوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بی دیارتیوں کی ایک تا چاہیے اور جب آپ پی آٹی سے باہر ہو کر کہ آپ سویم ایک جوٹ نہیں ہو پا رہے ہو تو جائے چی بات ہے ہمارا اس پہ کیا فرق پڑتا ہے آج پرتک مصرہ جی کی آچکہ لگی ہوئی تھی کہ یو پی ٹی اٹی سے بی اٹ کو باہر کر دیا جائے اب تو سروچ نیالے کا عدیس بھی آ گیا ہے اس میں ابھی فلال سنوائی نہیں ہپائی ہے کیونکہ اسپیسل علمتی والا پتر بھی انسی ٹی کا خوب وائرل ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سوی لوگ بتا دینا چاہتا ہوں بس آنے والے زیادہ زیادہ تین سے چار دن اور یہ افواہیں نہیں ہیں کہ آپ کا آٹی ایکٹ کسن سودیت مسعودہ اسی سنسط کے بچے سطر میں پاریت ہوگا سوچنا پرابت ہو گئی ہے کہ ایک ایس یا بائیس تاریخ کو ٹھیک ہے نا سنسط کا جہ دن آنتیم کاری ودی ہو سکتی ہے اس دن اسے سنسودیت مسعودہ کو منجوری مل سکتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اس کو پاریت کیا جا سکتا ہے تو آپ سبھی لوگوں کو چنتیت ہونی کیا ہو سکتا ہے نہیں یہ جو کاری ہم لوگوں کا ہے وہ پوری سترکردہ ساتھ کیا جا رہا ہے اس لئے آپ سبھی لوگوں سے سہیوں کی پرنمہ ہو سکتا ہے بھی ہوتی ہیں ٹی جو ٹی پی جو ٹی کے ستہائیس زیار پانسو پدوں کا بھی گیاپن آپ سبھی لوگوں کا نومبر لاسٹ یا دسمبر کے دوتی سپتہ میں جاری ہوگا وہ بھی انتیس سو پردھانا چاریوں کے پدوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا یہ کلیر ہو گیا ہے اور پانچ اکٹوبر کے پہلے پہلے سچھا سیوچ چین آئیوگ میں سدس سچو پرکشانی انترہ کے سبھی اپسٹھت ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ سنسودن کی پرکتیہ سماپ تو ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹیکنیکل چل رہی ہیں تاکہ اس نیو مالی کو کسی پرکار سے ویدانک چنوٹیوں کا سامدار نہ کرنا پڑے تو آپ سبھی لوگ تیار ہو جائیں ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے ایل ٹی جی آئی سی کے لیے اور ابھی ٹی ای ٹی کا بگیاپن آپ کا نہیں آئے گا کیونکہ بہت سے بدیارتی پوچھ رہتے کہ بھی آر ٹی جی ٹی ایل ٹی ای ٹی کا بگیاپن کب تک آئے گا پراتمک کا اور جونئر کا میں آپ سبھی لوگ بتا دینا چاہتا ہوں ابھی یہ بگیاپن نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا بلکل بھی نہیں آئے گا اور ایڈرڈ جونئر ہائی سکل سکچک بڑھتی کو لے کر کے بھی معاملہ بھائی سربوچنیال ایک آدھے سا گیا تو ایڈرڈ جونئر کی یہ جو پریچھا ہوئی تھی وہ پوری طریقے سے نیرست کر دی جائے گی اب اس کا کوئی اوچت بھی نہیں بنتا ہے کیونکہ تین ورس ہو گئے تو تین ورس چال ورس بیتنے کے بعد اب اس پریچھا کا کوئی مطلب بھی نہیں بن جاتا ٹھیک ہے نا آپ سب لوگ ایسی انفرومنٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دلنے والد شکرات بھی